دوستو سور اوف گانگولی ایک ایسی سینہ لے کر آئے تھے آئی پیل دو ہزار گیارہ پارہ اور تیرہ میں جس کا نام تھا پونے وارئرس انڈیا دوستو یہ آئی پیل اتیاز کی سب سے انڈر ریٹڈ ٹیم یعنی کی سب سے کم پر کی جانے والی ٹیم دی دوستو اس ٹیم کے اونر تھے سہارا گروپ وہی گروپ جو کی سہارا اور یو ٹی وی کا مالک تھا دوستو اس ٹیم کو پونے وارئرس انڈیا کا نام دیا گیا تھا دوستو سب سے پہلے اس ٹیم کے اگر بارے کے بات کریں تو اس ٹیم میں کئی نام چین کھلاڑی تھے جیسے کی ایرون فنچ، اینجلو میتھیو سیورا سنگھ، سور اوف گانگولی، اشوک دنڈا، مارلن سیمیولز، اینجلو میتھیو، سٹیون سویٹ جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے دوستو جب سور اوف گانگولی نے اس ٹیم کو چھوڑا تو یورا سنگھ نے اس ٹیم کی کمائنس حمالی کینسر کے باوجود بھی دوستو اس ٹیم میں لیوک رائٹ، ایرون فنچ بھی اس کے بعد آئے، اس کے بعد رابین اتپا منش پانڈے جیسے بڑے بڑے کھلاڑی بھی اس ٹیم میں آئے لیکن اس ٹیم میں جتنے بڑے نام آئے، اتنا بڑا پردشن اس ٹیم کا کبھی نہیں آیا چاہے ہو سور اوف گانگولی کپتانی ہو یا پھر یورا سنگھ کپتانی میں کئی بڑے کھلاڑی اس ٹیم کے ساتھ جڑے لیکن ان کا پردشن بہت ہی نیرا شجرہ رہا اپنے آئی پیل کے کریئر میں تین سالوں کے اس ٹیم نے کبھی بھی پلی آف کی شکل تک نہیں دیکھی دوستو یہی کاران تھا کہ اس ٹیم کو انتے میں بند کر دیا گیا اور اس گروپ کبھی نام و نشان مٹ گیا دس کے لیتے پونے واریرز انڈیا صرف ہمیں آج کل انٹرنیٹ پر ہی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو یہ ٹیم کافی زیادہ شاندار تھی یورا سنگھ اس ٹیم کے ساتھ کینسر کی بھی یادیں کافی زیادہ جڑی ہے صورف گانگولی بھی جو کی پہلے کپتان تھے اس ٹیم کے وہ بھی کافی اچھے کپتانی کر چکے تھے اس ٹیم کا ایک وقت پہ کافی زیادہ نام تھا لیکن یہ ٹیم زیادہ سیکسس فول فرانچائزی نہیں بن پائی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یورا سنگھ کی سینہ پونے وارڈرز انڈیا کو واپس سے آئی پیل دوہزار پچیس میں لانا چاہیے یا نئی ہمیں کامنٹیں بتائیں ویڈیو ساہیے تو لائک کریں اور اسی کرٹ کی حوال نیوانچان سسکرائب کریں دنی پاہ